چلتا نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سانڈلے پائی یہ پروگرام پہلا ہے انتظامی ہے دا تیرا سانڈ بھی پہلا ہوا تو دا سانڈلوں گئے رہے نا ایک کو بند کر آواز دی کھول انہوں سادہ کا تاکہ جڑا مقرر آوے انہی بات پلے پلے اسے واسطے کاری صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی تھی اگر تھوڑا یا سون سٹھو اندہ دے الحمدللہ کوئی دس پندرہ منٹے اسی ہور کاری صاحب تو مستفید ہو سکتے اہمیں سارے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بھی تھا تبلیغ کے سارے ساتھی اگے گیا کوئی مسئلہ نہیں تھوڑے ہیں ایسی بات نہیں ہے پھر بھی اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سے مسئلہ ثابت ہے کچھ الفاظ بڑے سخت ہے لیکن میں بیان نہیں کرنگا اس واسطے سارے ساتھی اگے گیا آجو میرے پائی آجو اللہ تعالیٰ آنا قبول و منظور فرمائے اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ اَحْمَدُهُ وَأُصَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُلُّ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفِّهِ وَنَفَسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللَّهِ اَمْ تُرْفَعَ فِي هَسْمُ وَيُزْكَرُ فِي هَسْمُ يُسَبِّقُ لَوْا فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآَصَى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَذُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْبَاقُهَا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدَاكَ مَفْحَسِي قَطَاتٍ اَوْ أَسْغَرَا بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَن خَرَجًا بَيْتِهِ مُتَطَحِرًا إِلَى صَلَاةِ الْمَكْتُوبَى فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ سامینِ حضرات و حاضرینِ مجلس تمام قسم کی حمد و سنا ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لئے خاص ہے مختصر تمہید کے بعد بشمار لا تعدار درود السلام اس اسقی اقدس مقدس مطاہر پر جس کا نام اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رب العالمین کا بہت بڑا حسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوستوں کو توفیق بخشی آج اللہ تعالیٰ کا ایک گر جو ہے اس گاؤں میں کھڑا ہوئے ہیں اور اس میں جس طرح مجھ سے قبل ہماری جماعت جلہ صاحبال کے ذمہ دار فضیلت الشیخ محترم جناب قاری محمد ادھار حافظہ اللہ نازمِ علی مردی جمعیت اول حدیث جلہ صاحبال وہ آپ کے سامنے آپ سے مخاطب تھے اور ایک وقت تھا کہ اس مسجد کے حوالہ سے ہمارے اس سارے محترم جناب قاری محمد یحیع رسول نگری حافظہ اللہ اور اسی طرح قاری ادھار صاحب انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کے بارے میں مجھ سے بار بار رابطہ کیا ہے اور چند سال قبل صوبہ دار صاحب ہی میرے پاہ چچا وقت جی میں گئے تو برکہ اللہ تعالی کی توفیق کے ساتھ یہ گرجہ ہے پائے تکمیل تک پہنچ گئے تو دعا کی دیئے رب العالمین سے اللہ تعالی اس مسجد کو قیامت تک عباد رکھے ہر قسم کے فتنہ سے محفوظ فرمائے ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے خطاب جیسا کہ آپ اعلان کے ذریعے سن چکے ہیں کہ ہماری جماعت کے نامبر عالم دین حضرت مولانا محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ ان کا جاندار شاندار خطاب ہوئے گا ادھا مطلب ایوی نہیں ہے بچولو اسی طالب علم ہے میں ساڑی گل گورنہ بھی نہیں سننی ایوی گل نہیں ہے تو اس واسطے توجہ کے ساتھ بیٹھئے ایک طالب علم ہونے کی حصیت سے میں آپ سے مخاطب ہوں انشاءاللہ اگر آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ کو بہت فائدہ ہو یہ مسجد جو ہے اسلامی معاشرے میں یہاں تعمیرات کا سلسلہ ہے وہاں سب سے بہلے اللہ تعالی کا گھر تعمیر کرنا چاہیے یہی انبیاء علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور انبیاء علی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے میں تمہیدی کاریمات کو اتنا طول نہیں دینا چاہتا مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا ایک پہلو مسجد کے حوالہ سے آپ کے سامنے رکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہیجت کر کے گئے یہاں آٹھ مسجدِ قبا ہے یہ مسجدِ قبا تھی چودہ یا پندرہ دن وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیلے سب سے پہلا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کو تعمیر کی پھر اس کے بعد نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے اور وہاں جا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد نبی کی تعمیر تو پھر یہاں تک بسنی ہے بھی آپ نے کوئی تعمیر کا حکم دیا ہے یا دوستوں سے فنڈ لیا ہے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں بطور مزدوری صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آپ ایک نکتے کی بات سمجھیں مخاطب میری طرف رہے درہا میں چند باتیں توجہ کے ساتھ اب سنیں یہ ساتھی آ جا رہے ہیں کہ ایسی بات نہیں آجائیں گے جتنے بیٹھے ہیں وہ توجہ کے ساتھ بات سنیں ویسے یہ اصول بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور سنن سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی جائے یا اللہ تعالیٰ کا قرآن بیان کیا جائے تو پھر اس طرح بیٹھو جیسے تمہارے سروں پر پرندے بیٹھے صحابہ سے یہ مثالی موجود ہے توجہ کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور مزدوری کے مسجد میں کام کیا مسجد قبعہ کی حسنی دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مزدور کے طور پر کام کر مسجد نبی کو دیکھئے آپ وہاں بھی مزدور کے طور پر کام کر دیں پیچھے چلیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھئے جناب اسمائیل علیہ السلام کو دیکھئے بطور مزدور کے بیعت اللہ کو تعمیر کر دیں تو یہاں سے یہ بات امت کے لئے سبق ہے کہ مسجد کو تعمیر کرنا کتنا بڑا جو سواب ہے کہ تمہارے نبی و ساری کائنات کے سردار ہیں امام الانبیاء ہیں امام الساقالین ہیں انہوں نے مسجد میں بطور مزدور کے کام کیا ہے تو مسجد ہے اس کو تعمیر کرنا بطور مزدوری کے کام کرنا تو یہ بہت بڑا عجر و سواب ہے بہت بڑا شرف جو میں نے آپ نے سامنے حدیث رکھی ہے من بنان اللہ مسجدہ بناللہ بیعت بیع الجنہ یہ بھی حدیث ہے یہ ایک حدیث میں نے پڑھی اس میں الفاظ کا مفحاصی قطاب جس نے مسجد تعمیر کی اور وہ مسجد کی تعمیر جو ہے کامہ فاسی قطاب قطاب عربی میں اس پرندوں کو کہتے ہیں جو چلیا سے بڑا ہوتا ہے کبوتر سے چھوڑا ہوتا ہے یہ جو پرندہ ہے اس کی مثال حدیث میں اس لیے بیان کی گئی یہ پرندہ جو ہے یہ زمین پر اپنے اندے دیتا ہے اب اس کا آپ گونسلہ دیکھ لیے دو اندے رکھتے سیدھی ایک اس کو اوپر رکھتے پرندے کا گونسلہ بن جاتا ہے تو اس بھی اندے دیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے پرندہ یو قطاب ہے اتنی یا اس سے چھوٹے مسجد تعمیر کی اللہ اس کو بھی جنت میں بحال دے اس کا مطلب کیا ہے رب العالمین غریبوں کو جانتے ہیں اللہ علیم الغیبہ اس کا معنی ہے اگر مسجد میں کسی نے اتنا بھی حصہ ڈالا میں اس کی تفسیر سمجھا دوں جس میں تین انڈے آگئی یا دو انڈے آگئی اللہ اس کو بھی جنت میں بحال دے پھر ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ مصرحو جیسا اس نے گھر تعمیر کیا اس جیسا اللہ جنت میں بحال دے اس میں محدثین کے اس حدیث میں کئی اقوال ہیں مثال کے طور پر بار محدثین کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اتنے عالی شان خوبصورت مسجد بنائی اللہ ایسے جنت میں عالی شان خوبصورت اس کو محل بعض میں محدثین اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح مسید دنیا کے سارے گھروں سے مکانات سے سب سے افضل ہے ایسے جنت میں اس کا محل سب سے افضل ہو اور یہاں ایک میں اور حدیث آپ کو سناؤں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے جیسا کہ میں نے خود میں بھی پڑھی ہے اب اس حدیث کی تفسیر سمجھے امان تاغہ ہو جائے میں تو یہاں اس کی تفسیر اس طرح کرتا ہوں مجھے تو یہی سمجھائی ہے کہ روح زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ تعالیٰ کو مساجد ہے جو مسجد امیر کرنے والا ہے اس کو مسجد کا بدل جنت میں مل رہا ہے تو پھر معنی یہ ہوا نا کہ جنت کے محلات میں جو سب سے پسندیدہ محل ہے وہ نشت تعمیر کرنے والے کا ہو بدل جو اس کا ہے نعم البدل مسجد کا ہے اور سب سے نا پسندیدہ جگہ جو ہے وہ بزار ہے یہاں کئی ہمارے علماء اکرام جب یہ حدیث کی تفسیر کرتے ہیں تو معنی علجہ دیتے ہیں میں تو کتالے بھیلم ہوں معنی علجہ دیتے ہیں لوگ تاثر کی لیتے ہیں کہ بزار اتنی گندے ہیں پھر بزار میں جانا کہ لینے کے لیے یہ بزار اتنے وہ میرے بھائی بات سمجھے بزار ایسے نہیں کہا گیا کہ بزار کنتے ہیں حدیث میں الفاظ ہے تاجر الصدوق مان نبیہی جو سچا تاجر ہے وہ قیامت کے دن انبیاء کی جماعت کے ساتھ ہوگا تجارت کرنے والا گھر میں تھوڑا تو بزار میں تجارت ہوتی ہے نا معنی مثل یہ ہے کہ جو بزار ہے وہاں جھوٹ ہے فریب ہے دگا ہے انسان کے دل پر گرد و گبار آ جاتی ہے وہاں ایمان پوری طرح کامل اکبل نہیں رہتا فہاشی میں ہوتی ہے اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان کے دل پر ایمان پر گبار آ جاتا ہے مسجد میں سکون ہوتا ہے مسجد اللہ کے گھر ہوتے ہیں یہاں ایمان کی گھروت ہوتی ہے ایمان بڑھتا ہے اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اس لئے فرمایا احب البلاد علی اللہ مساجد ہوئے باب احب البلاد علی اللہ اصلاح کو یہاں ایک اور مثال سننا ناشاءاللہ شریف سلام حضرت مولانا حافظ محمد یوسف و سوری حفیدہ اللہ تشریف لے آئے ان کے ساتھ ہماری جماعت کے نام بر شائد جناب عبدالوحاب صدیقی صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں انشاءاللہ یوں سٹیٹ پر آئیں گے تو میں آپ سے اجانت چاہوں گا تو چند باتیں میری آپ توجہ کے چاہے سنیے میں عرض کر رہا تھا کہ بزار جو ہے یہ نام پسندیدہ جگہ کس لئے آسے یہاں جھوٹ ہے دگا ہے فریب ہے انسان جب بزار میں جاتا ہے تو رول جاتا ہے اس لئے نام پسندیدہ ہے یہاں ایک مثال آپ کو دینے لگا تھا مثال کے طور پر ہر شخص کے گھر میں واشروع میں ہر شخص کے گھر میں واشروع میں بعض گھروں میں جو کمرہ ہوتا اس کے ساتھ اٹیج واشروع ہوتا ہے اچھا کسی کو واشروع محبوب نہیں ہوتا جگہ وہ نام پسندیدہ ہوتی ہے کبھی کسی نے کہا چلو یار اب جو میرے پاس وقت ہے تو آدھا گہدہ واشروع بیٹھاتے ہیں چلو رات کا وقت ہے سردی لگ رہی چلو پندرہ بیس منٹ واشروع میں رست کر آتے ہیں نام پسندیدہ جگہ ہے لیکن ضرورت ہے نام پسندیدہ جگہ لیکن ضرورت ہے ایسے ہی بزار نام پسندیدہ جگہ ہے لیکن ضرورت تو گویا اُس شخص کا محل اللہ کا ملحاکمین دوسرے محلوں سے اللہ کو وہ محل زیادہ پسند ہوگا کیونکہ وہ مسجد کے عیوز میں اس کو دیا جارہا ہے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں آتا جامعہ تدمزی میں حدیث ہے اور کئی کتابوں میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے خواب میں رب العالمین سے میری ملاقات ہوئی جب ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا اے میرے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیار فیما یختاسیم المالا الالا اب یہ تو بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نورانی فرشتے عالی فرشتے ہیں وہ کس بات کا عجر و ثواب لکھنے کے لئے جگھرتے ہیں جب یہ سوال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا قال اللہ یا اللہ مجھے تو نہیں علم اللہ اکبر میں صدی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر سنجھا ہوگا جو اس میں نکات ہے اس پر نہیں جاؤں گا ٹائم نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نہیں اللہ حکمی نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر دو کندوں کا درمیان میں رکھا تو آپ سوال مجھے اتنی تھندک محسوس ہوئی ایک روایت کی الفات کے آج تک میں وہ تھندک محسوس کر رہا ہوں اپنے سینے میں آج تک وہ میں تھندک محسوس کر رہا ہوں پھر رکول عالمین سوال کرنے سے پہلے میں نے کیا دیکھا وہ مجلس یہاں فرشتے بیٹھے ہیں وہ اجنے سواب لکھنے کے لئے جگڑتے ہیں وہ مجلس میرے سامنے آگئے وہ جس کے بارے میں جگڑتے ہیں وہ بحث بھی میرے سامنے آگئی یعنی یہ سمجھلو یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ڈیوٹی ہیں یہ جو عالی فرشتے ہیں ان کا ان کی جن کا عجر و سواب زیادہ ہے جن سے انسان کے درجات زیادہ بلند ہوتے ہیں آپ وہ تحریر کریں حالانکہ نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی سواب ہے اس سے بھی درجات بلند ہوتے ہیں زکاہ دیتے ہیں کوئی بھی الگرس نیکی کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں اس سے بھی انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں سواب اس کا بھی ہے لیکن کچھ امال ایسے ہیں کچھ امال درجات کی بلندی زیادہ ہے اچھا وہ کیا بہت سے ہائے ہائے آپ فرماتے ہیں پھر رب العالمین مجھ سے پوچھا فی ما یختصیم المالع العلا کہ اے میرے نبی آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نورانی فرشتے جو ہیں کہ چیز کے سواب لکھنے کے لئے جگڑتے ہیں وہ بات جو تو میری سامنے آگئی میں نے کہا وہ کفارات ہیں الکفارات الڈراجات وہ کفارات کیا ہیں تین عمل ہیں سنیے سواب اس کا تین عمل کا امان تازہ کیجئے پہلا عمل اسباغ الوزوی جب دل نہ چاہے وزو کرو سہری کا وقت ہوتا ہے سردیوں بھی راتیں ہوتی ہیں مندل رضائی لیعاف جو لے کے لیٹا ہوا دل نہیں کرتا اٹھو مسجد میں جب دل نہ چاہے وقصرت الخطان الى مساجد وہ سارے قدموں کے ساتھ چل کر مسجد میں آنا ونتظار السلاة بعد السلاة تیسرا عمل یہ ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر میرے بائی کتنے عمل ہوگے تین عمل تین عمل ہوگے ہاں توجہ کے ساتھ بات سمیت کتنے عمل ہوگے دیکھ یار توجہ تھا نہ ہوئی نہیں ہوگی آپ بول کے بتائیں کتنے عمل ہوگے تین عمل ہوگے تین عمل بات مسجد ہم یہاں ایک اور حدیث سنی امان تعدہ کیجئے سنن ابو دعود میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 فرمایا جو شخص گن سے وضو کر کے آتا ہے مسجد میں نماز کو جماعت کے ساتھ مٹنے کے لئے اللہ اس کو ایک حج کا سواب اطاف ایک حج کا سواب جو دن میں پانچ نماز یں پڑھیں تو گویا اس کو پانچ حج کا سواب تو مل گیا نا کس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ سال حج کم لوگ ہوں کے اور اس حدیث پر علامہ البانی نے صحیح کا حکم لگایا اور دوسرے جو اسماع الرجال کے جو ہمارے مہدیس سے حسن کا حکم لگایا حسن صحیح کے قریب صحیح حدیث ہے تو رباد جنہوں نے ترغیب دلائی سب کو اللہ کا ملحا کیون اس کے سواب میں انشاءاللہ شامل فرمائے آئیے کون ردیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں سلاست کل زامن علی اللہ انشاء ہائے ہائے تین مندے ایسے ہیں جن کی ذمہ داری اللہ نے اٹھا لی اگر وہ زندہ رہے روزی کا وقفی ان کو رزق بھی دیا جائے گا اللہ ان کی حباد فرمائے وائی ماد اگر وہ مر جائے ادخ اللہ اس کو جنت یہ امام بن حبان اس کو لائے سی بن حبان میں روایت صحیح حدیث ہے تین مندے وہ تین مندے کون کون سے ہیں کبھی گور کی ہے سادہ لفظوں میں سمجھ پہلا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر جاتا جا کر کہتا السلام علیکم گھر والوں یہ میرے خیال میں جتنے بیٹھے ہیں ایک آدھ آدمی ہوگا بڑے بڑے ماشاءاللہ لمبی لمبی تصمیح فیرنے والے کبھی انہوں میں نہیں سوچا آگے گھر جا کہ اپنی بچوں کو سلام کہتے ہیں آپ انہیں بیوی کو سلام کہتے ہیں گھر جائے جا کر کہ السلام دوست اس کی اولاد ہے اس کے بیٹے ہیں ہاں جی بیٹھ گیا اس کو کچھ سلام کہنے کیلئے کیسا وہ کچھ نصیب شخص ہے جب گھر میں جا کر کہتا السلام علیکم آگے سے آواز آتی علیکم السلام مانا کیا گھر والے سلام دی ہوئے گھر والے کہنے بار دون والے میں میرے تر اللہ اللہ سلام دی کر ہے بیٹا کہنے عبود سلام دی بیٹی کہنے عبود سلام دی بھائی بھائی سلام دی یہ پہلا شخص ہے دوسرا شخص جہاد فیس اللہ تیسرا شخص جو مصر کے طرف آتا ہے مصر کے طرف آنے والا تیسرا شخص ہے آپ نے فرمایا تیر مندے ایسے ہے روزی سے لوگ پریشان روٹی نہیں لابد اللہ فرما دی تین کام کرو روٹی میرے ذمہ روٹی میرے ذمہ اللہ اٹھا لے انہوں کو روٹی دی کمی اور فرمایا پھر یہاں تک بس نہیں جب فوت ہو جائے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فات رسول اللہ سلام کی ایک اور بس نہیں آپ نے فرمایا مر راہ الی مسجد الجماع فخطوات تم سی وخطوات تک تاب لہو حسنت ظاہب وراجی فرمایا کوئی شخص جس مسجد میں نماز یعنی جماعت والی مسجد اس کی طرف چل کر جاتا ہے اللہ اس کے ایک قدم کے عوض میں اس کا گناہ باب فرما ریتے ہیں دوسرے قدم کے عوض میں اللہ اس کا درجہ بلند کر لند ہے اچھا پھر یہ نہیں کہ صرف آئے فر اس سوال نہیں یہ زاہب اور راجی دونے میں زبرے کھڑی ہیں یہ علماء تشریف فرمائے اس کو حال بولتے ہیں اس لئے اس پر تو میں نے مسلم ترک حاکم اس حدیث کو دیکھا تو وہاں امام حاکم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ حدیث امام مسلم کی شرائط پر امام بخار یعنی سائل کی شرائط پر کہتے جو ایک قدم کے عوض میں دس گناہ ماف ہوتے ہیں دس درجے بلند ہو یہ مسلم آنے کا سواب تو حدیث تو بہت ساری میرے سامنے اور مسائل بھی مسجد کے متعلق بہت ساری لیکن آخری دو بات آپ غور سے سمجھئے مسجد تو بن گئی ہے مسجد تو بنالی شبر میں امام کی حرار و من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں سے نمازی نہ بن سکا مسجد کی عباد کاری تین بندوں سے ہوتی ہے تین قسم کے لوگوں سے مسجد کی عباد کاری ہوتی ہے مسجد کا امام مسجد کے نمازی اور مسجد کی انتظامی ہے ان تیروں میں سے ایک بھی بگڑ جائے مسجد برباد ہو جاتا مولوی صاحب بگڑ گئے مسجد تب بھی برباد کوئی نمازی جس سیر بینڈ کرنے تھے نا بھی اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے کون ظالم ہے اللہ کے گروہ سے روکے روکنے کا منا یہ نہیں وہ بندوق کے بار بیٹھ جائے یہ اس کا مطلب نہیں ہے مطلب اس کا یہ وہ فطرہ ہی بڑا مسجد میں لوگ اس کی مصجد میں نماز چھوڑ گئے اور کئی ماشاءاللہ ساڑھے کیونکہ آلو حیث ہے بات تو نہیں کرنی چاہیے کئی بڑے بڑے مفتی ہوتے ہیں ابھی عالم صاحب مسلح پہتے ہیں کوئی سوال پوچھنے مولوی صاحب پوچھتا وہ پہلی پوچھتے مولوی صاحب بتاؤ جو مسجد میں آنے پاؤں سے پائیں نہ ملائے نماز ہو جاتی یا نہیں ہو جاتی یہ انداز ہے مسلح پوچھنے کو اچھا ریک صاحب میں آگیا رفول یدان کرتا نماز ہو جاتی یا نہیں ہو جاتی اس طرح کے مسائل سمجھانے کے لیے پوچھیں اسے بتائیں ابھی عالم حکمت عملی کے معطار اس کو جواب دینا ہوتا میں یہاں آپ کو مثال دوں میں کئی جگہ پر یہ مثال دیتا مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ مسجد میں خطیب تھا جمعہ بڑھاتا تھا تو فجر کے نماز ہوئی ایک شخص پیچھے سے آنے والا اس کی عادت وہ کیا کرتا تھا دیکھتا ساتھی مسجد میں پاؤں نہیں ملا کے کھڑے وہ پیچھے سے پاؤں ملاتا جماعت کھڑی ہے شخصہ تو پیچھے پاؤں ملاتا اسی طرح ہوا فجر کی نماز ہو رمضان کا مہینہ اچھا جماعت ہو رہی پیچھے چار پندے وہ بھی اس کے ساتھ یہ کہنے لگے یار عجیب اندہ وہ دوسرے طرح سے لوگ آئے نماز پڑھ رہے تھے اس نے پیچھے پاؤں سے پاؤں ملانے شروع کر مولی صاحب جا رہے اس نے کہہ دیا پاؤں سے پاؤں ملانے جماعت کروارے یہ بات میں ٹھیکے دار آگئے پاؤں سے پاؤں ملانے بس پھر سلام مولی صاحب علی سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ حکر صلی اللہ تو نہیں ہوا بھی دار ایک چھتر پولا گاڑی مسجد میں یہ مساجد اس لیے نہیں مساجد اللہ کا ذکر کے لیے فتنے کے لیے نہیں فتنے والی مسجد حضور میں گرانی مسجد میں فتنے نہیں ہوتا مساجد میں آنے والا شخص سنو میری باپ ایمان کے ساتھ ہم تو مسجد میں آتے بدماش ہماری مسلمان مسجد میں بدماش آتے جاؤ امام زہن اللہ عبیدی کی تاریخ پڑھ اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں اپنے اصلاف کو دیکھو امام زہن عبیدی کے بارے میں آتا ہے کہتے جب بزو کرتے رنگ زرد ہو جاتا سائل نے سوال کیا امام صاحب اتنی اعلی خاندان سے ہو حسب و نصب سب سے اعلی ہے لیکن بتلاؤ رنگ کیوں سے ہو جاتا ہے زرد کیوں ہو جاتا ہے کہنے لگے پتہ نہیں ہے تھوڑی دیر بعد کس اللہ کے سامنے کھڑے ہونے ہماری کفیت کیا ہوتی ہے محلوی صاحب آس سب نہیں بار گڑھی ہیں خضو خشون ہی خضو خشون ہی اندر سے وہ کفیت نہیں ہے تو رب سے ملاقات کے لیے آیا ہے اللہ کو ملانے کے لیے آیا ہے گناہوں کی مقشش کروانے کے لیے آیا ہے رب کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے نام آمال مجھا کرنے کے لیے آیا ہے آلہ فرشتوں کی نگرانی میں آمال نفوانے کے لیے آیا ہے گناہوں پہ پھر فرمانے کے لیے آیا ہے تو پھر کفیت تمہاری یہ مسجد میں آؤ عدب کے ساتھ اس لیے رسول نے فرمی تو ستر کے قریب باتیں باتی ہیں مسجد مسجد تو برکیب یہ تین مندے ہیں ان میں سے ایک بگڑ جائے مسجد برباد ہو جاتی ہے نماز کی آنے والے آئیں مسجد میں ایسا اصلاح پشکرش ایسا نمونہ بن جائیں کہ ایک شخص مسجد میں آنے والا جو مسجد میں آئے پہلی مرتبہ وہ گرویدہ ہو کے رہ جائے نہیں یار اسی مسجد نماز پڑھنی ہے عبادت کرنے کا قرآن کی تلاوت کرنے کی ازگار کرنے کا مزہ اس مسجد میں اور علاقہ دنگیو فتنہ ہے اور دوسری بات جو مولوی صاحب ہوتے امام مسجد بڑا مرتبہ ہوتا بڑا مقام اس کا بعض علماء اکرام اپنا مقام نہیں سمی یاد رکھو علماء کے حوالہ سے یہ بنیادی بات ہے عالم کو سب سے پہلے اپنا مقام سمنا چاہیے میں نے ایک بہت بڑا محدیث اس کے میں نے اقوال پڑھ اس سے کسی نے سوال کہہ لگے بکلاو سب سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کس کو ضرورت تو امام صاحب فرمانے لگے علماء علم تو پہلی علم اس کو سب سے زیادہ علم حاصل کرنے کی فرمایا علم کے چھوٹی سے چھوٹی بار لوگ دیکھ کر اس کے قریب ہوتے اسے متنفر گئے اس کی اصلاح کی زیارت ہے مثال کے سور میں آپ کے سامنے بیٹھ کسی ہوتل پہ فلم چل رہی ہے میں وہاں روٹیاں لینے جاتا ہوں مثال دینے لگا ہوں سودہ لینے جاتا ہوں اس سے ایک دکان دو چار پانچ ایکر دور ہے پانچ سات بزار دور ہے وہاں کیبل نہیں چل رہی سیڑھ نہیں چل رہی مجھے اس سے روٹیاں لینے کی رہی وہاں سے لینی جائے کال کو کہہ دے گا مولی صاحب اوپے کھڑے سیٹی فلم چلن رہی کیوں ہماری جماعت ایک بہت بڑے بلی ایک کامل تھ شیخ صاحب تو ماشاءاللہ سال جاتے جانتے ہیں وہ میرے پاس ایک برز بچی چیچہ وطنی میں آئے میں نے کہا سات جی مجھے کوئی وسیعت کرو وہ مجھے ایک وسیعت کرنے لگے مجھے آج تک ان کے وسیع یاد وہ کہنے لگے عبدالشکور یہ دیکھ جو عالم ہوتا ایک سفید چادر ہوتا عالم ہوتا وہ سفید چادر ہوتا اس پر دار کوئی لگ جائے تو سفید کپڑے پر داگ لگ جائے مقام پر قرار رکھنا چاہیے اور خدار ہو کر دیدو 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 لوگوں کو کہتے پھر نہیں اللہ پہ تو ہمارا تو نہیں خدار ہو کر جنگ گدار اللہ اس کے لئے ایسے غیبی دروازے کھول دیں گے اس کے وهم و گمہ میں پھر دوسری بات مسجد میں وہ فتنہ مطابق چلے تو کئی بندے ماشاءاللہ آج کالا نقلہ چل دیا کاریاں نہیں کوئی سدیز دی لارے شریم دی لارے کہ پولکے کو مسئلے دکھڑا کر دے پھر نماز پچی پچی مردو کٹ نماز نہیں ہوں اپنی مسئل چلے میں تیربہ گیتا انہ کاریاں پچھے انہ خضوخشو برقرار ہوئے یہ نہیں بھی ٹھونگے بھی نہ ہوئے متوسط درمیان درجہ نماز ہونی چاہیے جس میں تمام تصدیحات بھی پڑی نماز بھی اچھے سکول کے ساتھ نماز ادا کر لیں یا میں آپ کو ایک حدیث نہ دوں نبی علیہ السلام کے صحابی تھا حضرت معاذ بن بخاری میں آتی ہے یہ مغرب کی نماز حضور کی پیچھے پڑ ایک میں عشاء ہی پڑ ایک عشاء تی نماز پڑ کے گئے تی جا گئے ایک مندلے پیچھو نماز چھڑی چھڑ کے چلا گیا انہوں پتہ لگ گیا تو آڑے پیچھو فلائے نماز چھڑ دیتی سور حضور نے کول مبید پہنچا کر صبح ہوئی یہ معاذ بن جبل کی رسول بعظم کی پاس پہنچے تو وہ نماز چھوڑ کر جانے والا بھی پہنچے پہنچے آپ نے فرمایا بھی دونے نماز چھوڑ دی فرمایا یا رسول اللہ پہلے تو یہ آپ کے پیچھ عشاء کی نماز پڑھتا ہم انتظار کرتے پھر عشاء کی نماز آپ پیچھے پڑھ کر گاؤں پہنچتے پھر وہ انتظار کرتے پھر اس کے بعد اس نے جمعہ شروع کر سورہ باقرہ شروع کر میں چھڑ دیتی آپ نے یہ نہیں فرمایا محاد بن جبل تو وہ چھنگا گی حدیث کے الفاظ فتنے سے ڈرتے تھے اور ہم فتنے سے نہیں ڈرتے ہم مساجز میں فتنہ کھڑا کرتے ایک اور شعابی کی مثال میں دوں یہ بھی صحیح حدیث ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی اور عثمان غنی دو رکعت نماز پڑھا رہی دو رکعت عبداللہ بن بڑی ہے عثمان پڑھا رہے ہیں چار رکھ چار رکھ بھی حضور عثمان کے پیچھ بی دو رکھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کے پیچھ بی دو رکھ عمر کے پیچھ بی دو رکھ عثمان تیرہ دور خلاف جو پہلا چھ سال سال تو بھی دو ہی پڑھ کہ آنے والے کے نماز ہی دو رکھ چار رہی نہیں گئی تو عثمان اگلی رضی اللہ تعالی سفر میں اس سر منا میں چار پڑھ دی یہاں میں آپ کو حدیث سنا دوں سفر کی نماز دو رکھ رکھتے ہیں چار پڑھ لیں پھر بھی حدیث سے اس کی دلیل مجود سید آشار رضی اللہ تعالی سفر میں چار ہی پڑھ تو آپ صلی اللہ صلی اللہ فرمائے تھا احسن تھی نہیں بس دے لگ آخری بار آخری بار ٹھیک ہے ماشاءاللہ آخری بار تو حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی چار پڑھاتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے اتراز کیا تو ساتھی کہیں اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بھی آپ اتراز بھی کرتے ہیں تو عثمان کے پیچھے چار اخت بھی پڑھتے ہیں تو حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی جب یہ بات ہوئی تو عبداللہ بن مسعود کہیں الخلاف شرر عثمان گنی کہ پیچھے نماز چھوڑنا یہ اس سے بڑا فتنہ ہے اس لئے مسعود میں فتنہ نہیں بننا چاہیے نہ نمازیوں کو بننا چاہیے اور نہ اللہ تعالی سے دعا ہے میرا آنا آپ سب کا آنا قبول و منذور فرمائے تو بابا جی ماشاءاللہ ان کی بھی صحت فرمائے کوئی ایسی بات نہیں ہے نہ میرا ذہن سے کوئی انی لمحی بات کرن دا ایک پانچ سٹھ مئن لونے سی او بات نکتے نے لیا چھوڑی آگے چلی گئی تو اللہ تعالی سب دعانہ قبول فرمائے باخردہ وانا الحمدللہ رب العالم